بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے تمہیں کوئی اندازہ بھی ہے میں کتنی مشکل سے گھر سے نکلی کے آئی ہوں یقین کرو اگر تُوہا ساتھ نہیں ہوتی نا تو آج ہم مل نہیں پاتے اب جی بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ اببہ تو کسی صورت نہیں مانیں گے اببہ بھی اببہ کی وجہ سے مجبور ہے اوپر سے چھوٹے تایا اور بھائی اببہ کو مزید بھڑکائے جا رہے ہیں پڑے تایا نے تو سمجھانے کی بہت کوشش کر رہی لیکن اببہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یار کس خاندان نے پیدا ہو گئی ہو تم وقاس یہ بتاؤ کہ اب تمہارے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں یار تمہیں پتا تو ہے دونوں دفعہ بیست کر کے نکال دیا خواب کس مو سے بات کروں اپنے گھر والوں سے میں مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آرہا ہر طرح سے منع کے دیکھ لیا میں نے اببہ کو مگر اببہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا بلکہ اببہ نے تو اس تایا کے بیٹے شبیر سے میری منگنی بھی تیہ کر دیا نادیا اس شبیر کو جو نا میں جان سے مار دوں گا تمہیں کام کرو تو مجھے جان سے مار دو کیوں کر لی میں نے تم سے محبت ایسی باتیں کر دیئے اسی بات پہ تو غصہ آتا ہے مجھے نادیا تمہیں کیسی باتیں کر رہی ہو تو وہ میں جس عذیت میں دن گزار رہی ہوں نا تم نہیں سمجھ باؤ گی سمجھ سکتی ہوں دوست ہوں تمہاری تب ہی تو تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچ اور وہ راستہ بلکل غلط ہے جانتا ہوں غلط ہے مگر میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا میں نے وعدہ کی ایسی کہ مرتے دم تک اس کا ساتھ دوں گا لیکن تم مجھے لے کر کہاں جاؤ گے نادیا کراچی بہت بڑا ہے ہم کہیں بھی چلے جائیں گے کراچی تو بہت بڑا ہے لیکن اگر میرے گھر والوں کو پتا چل گیا کہ ہم کراچی میں ہی ہیں کہیں نہ کہیں سے مجھے ڈھون کے نکال ہی لیں گے شہر سے باہر چلے جائیں گے کہیں دور تو بہت تم سمجھاؤ نہ اسے دیکھو میں تو چاہتی تھی کہ سب کچھ اچھے سے ہو جائے مگر اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں نادیا جی آج کہاں گئی تھی تم وہ دوست کے گھر گئی تھی دوست کے گھر گئی تھی یا اس لڑکے سے ملنے گئی تھی ک کن سا لڑکا سوہل پوچھا اپنی بیٹی سے دوست کے بہانے یا اس لڑکے سے ملنے گئی تھی یہ بتاو کہ ایسا جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں جواب دو اے شرم باپ کی عزت کا زراسا بھی تجھے خیال نہیں ہے سہل بیٹیوں کو مارا نہیں کرتے عمید بھائی آپ خاموش رہیں میرے منع کرنے کے باوجود دوسرے دڑکے سے ملنے کے لیے گئی دڑکے سے ملنے کے لیے گئی دڑکے سے ملنے کے لیے گئی بس کریں سہل میں سمجھاتی ہوں اسے ہاں تم نے سمجھایا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی تجھے اپنے باپ کی بات کا زراسا بھی پانس نہیں ہے زراسا بھی عزت نہیں ہے جب ہم تیہ کر چکے ہیں کہ تیری شادی اس لڑکے سے نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی بس یہ ہمارا آخری بسلہ ہے ہمارا آخری بسلہ ہے ارے وہ تو شبیر کے دوست نے دیکھ لیا اور نہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا میں دیکھ لی تھا دسکہ گلہ تبا دیتا امتیاز بھائی ایک مہینہ تو دور کی بات ہے اگلے ہی ہفتے نادیا اور شبیر کا نکار رکھیں اپنے بس اپنے بہتا نہیں سکتے اپنے بہتا میرے ساتھ بکاس بند کرو بس جو میں نے فیصلہ کر لیا وہ میرا آخری فیصلہ ہے انجاز بھائی آپ مکمل تیاری کریں ہاں ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں بھئی گھر کی لڑکی رخصت ہو کے گھر میں آ رہی ہے اور زیادہ انتظامات کی ضرورت بھی نہیں ہوگی ہم تو نادیا کو ہمیشہ چاہتے ہیں تب ہی تو شبیر کے ساتھ بنگنی کرا دیتی ہم نے بس یہ ہے کہ نہیں چاہتی ہمیں میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ بیٹی سے پوچھتے لو اتنے تماشے دیکھنے کے بعد بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ نادیا کی مرضی معلوم کی جائے لیکن میں وقال سے بہتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا اب میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا ہماری شادی ہوگی تو شبیر کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں اببہ اسے کمرے میں بند کر دیں بھائی آپ تو میرے ساتھ کا موبائل لے لیں آج کے بعد اس کا گھر سے باہر نکلنا بند گن ساری بڑھائی بڑھائی اگر وہ لڑکا مجھے گھر کے ہاتھ پاس بھی تکا میں اس کی تانگیں توڑ دوں گا امی آپ سمجھانا جب حمید بھائی کو معلوم ہے خاندان سے باہر شادی نہیں ہو سکتی تو پھر کیوں بولتے ہیں اس معاملے میں خاندان سے باہر شادی کے چکر میں تو خاندان کی لڑکیاں ٹھکرائیں نتیجہ کیا نکلا نہ گھر کے رہے نہ کھاٹ کے اسی لیے اپنے دل کی بڑھائی نکالتے رہتے ہیں ذرا سپڑنے کی کیا اجازت دیتی اس لڑکی نے تو پر نکال لی مجھے تو ایک ہفتہ بھی زیادہ لگ رہا ہے اس ایک ہفتے میں کوئی گل نہ کھلا دے اب کچھ نہیں کر سکتی تم مکہ کی تیاری کرو اگر شادی کے بعد بھی اس کے یہی لچھن رہے تو ایک بار شادی ہو جانے دو پھر دیکھنا میں اسے کیسا سیدھا کرتا ہوں اببا میں آپ کے آگے بھیک مانتی ہوں تیرے ساتھ ایسا مت کریں میں وقاس کے بینہ نہیں رہ با ہوں تم اپنے باپ کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہو یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے یہ صلح دے رہی ہو تم اپنے باپ کی محبت کا اببا آخر آپ کو وقاس میں برائی کیا دیکھتی ہے بس اتنا تو بتا دیں نوکری اچھی ہے والدہین بھی اچھا ہے گھر بار سب اچھا ہے پھر آپ کیوں منع کر رہے ہیں سب کچھ تو ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے یہ تم نہیں جانتی یہ ہم نے فیصلہ کمنا ہے اور ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے خاندان سے بار شادی نہیں کی اور یاد رکھو اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا خدا کے لیے اببا میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے صرف اس بار میری بس چھپ تفہو جو یہاں سے چلی جو اپنے کمرے پہ تفہو جو یہاں سے جاؤ ہم دنیا کو سمجھتے ہیں جمعان لڑکی اس طرح پاپ سے بات کر رہی ہے ہلو ہلو توبا تمہارا نادیا سے رابطہ ہوا جائیں میری توس سے کوئی بات نہیں ہوئی یار اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا ہے تم پلیز کچھ کرو نہ پتا کرو جا کر مگر میں کیسے پتا کروں یار اس کے گھر چلی جاؤں گا نہیں بھائی نہیں میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا تمہیں نہیں پتا اس کے گھر والے بہت عجیب ہیں یار پلیز ایک بار چلی جاؤ اس کے گھر اس کا نمبر کب سے بند ہے میں بہت پریشان ہوں یہ بہت فکر ہو رہی ہے اس کی یار پلیز اچھا ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو میں پتا کرتی ہوں تھانکیو یار تھانکیو سو مچ تونکیوم س試ت Willy کھان مم فو ہاں ن OVER کچھا ٹھیک ہاں ہاں آؤ، گھر میں ہے ملو، آجر شاہبار میں، میں نادیا کی دوست، توبا، نادیا کو نوٹس دینے تھے تو وہی ہونا جو نادیا کو سمندہ پہ لے کر گئی تھی نہیں نہیں، میں وہ نہیں ہوں، وہ تو فائزہ تھی میں تو نادیا کو سمجھاتی ہوں کہ جیسا دلوالے بولتے ہیں، بیسے ہوسا سرما کریں میں نادیا کو نوٹس دیکھا ہوں نادیا نادیا کیا ہو گیا تمہیں نادیا کیا ہو گیا تمہارے نمبر بھی بن جا رہا ہے اچھا چپ ہو جاؤ ایسے مجھ افسوس ہوتا ہے تمہیں دیکھ کے کیا حالت بنا لیے تم نے اپنی اببا میرا نکاح کروار ہے اگلے ہفتے شبیر سے اور تم اس سے شادی کر رہی ہو میں اور کیا کروں یاد موکاس کو باتھا ہوں نا تب اگر میرا تو موبائل فون بے چھین لیا ہے اور لیکن اب مجھے یہاں نہیں رہنا میں یہاں نہیں رہنا جاتی مجھے موکاس کے پاس جاننا ہے اچھا ٹھیک ہے میں میں تمہاری وکاس سے فون بے پات کر آتی ہوں تم پریشانما تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہلو ہلو وکاس اے نادیا کہا ہوں تم کب سے تمہارے نمبر ٹرائے کر رہا ہوں یار تم ٹھیک تہو نا نہیں وکاس اببا اببا میرا اگلے ہفتے نہیں کھا گھڑوار ہے شبیر سے وٹ یہ کیا کہہ رہی ہو تم مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا وکاس کے میں کیا کروں میرا تو موبائل فون بھی ان لوگوں نے چھیل دیا اور کمرے سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے مجھے نادیا میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں کسی اور کے ساتھ میں سوچ بھی نہیں سکتا میں کہہ رہا ہونہ کہ ہم بھاگ جاتے لیکن تم مجھے رکھو گے کہا نادیا میں تمہیں کہیں نہ کہیں رکھ لوں گا تمہیں ایک تفاہ راسی تو ہو جاؤں نادیا میں تم سے بے ہر محبت کرتا ہوں میں اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑا ہوں لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا وکاس تم مجھے تو نہیں چھوڑ ہوگے نا تمہیں بھروسہ نہیں ہے مجھ پر ایسی بات نہیں ہے پھر کیا بات ہے نادیا دیکھو ہم شادی تو کری رہنا مجھے پیسہ زیور کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہارا ساتھ چاہیے اچھا بتاؤ آج رات میں تمہیں لینے آجاؤں نہیں 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 تم گھر کے پاس بلکل مت آنا کامران بھار بہت غصے میں کیسے ہوگا یہ سب دیکھو نادیا تم بس کل رات دو بھی تک اپنے گھر کے پیچھے والے سٹوپر آجائے باقی سارا انتظامت کر لو بھروسہ رکھو مش بڑے بچھا میں آجاؤں گی بھار میں مات کرتی ہوں کوئی آگیا چلو میں چلتی ہوں آسان اچھا تمہا میں چلتی ہوں کیوں آئی تھی یہ یہاں وہاں بھی اگزائمز کے لئے کچھ نوٹس دینے آئی تھی سب جانتی ہوں میں خطو کتاب کا سلسلہ بند کرو اسے اب موسیقی 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 تائی موسیقی 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 جل نہ جائے میں جا رہی ہوں تائی اممہ تم باہر آ گئی کیوں ہمیں مسلسل اسوہ کرنے پر تو نہیں ہوئی جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ بھابی بھابی دیکھو نادیا تم اپنی حرکتیں صدار لو شابیر کا غصہ ابو کے غصے سے کئی زیادہ تیزے اگر اسے بادہ چل گیا نا تو بہت برا ہوگا موسیقی تم کیا سمجھتی ہو مجھے دوکھ نہیں ہوتا اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھا کر جتنا پیار تم نادیا سے کرتی ہو اتنا پیار میں نادیا سے کرتا ہوں پھر آپ بات کیوں نہیں مان لیتے اس کی نہیں بس ہمارے خاندان کی روایت ہے اور جو فیصلہ ہو گیا ہو گیا اس کے مطابقی عمل ہو گا حالت دیکھئے آپ نے نادیا کے کتنی کمزور ہو گئی ہے بچ بنا ہے شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی اور تم اتنی طرفداری اس کی مجھ سے مند کیا کریں خاندان کی روایت ہے آپ... کانندین یعنی موسیم جی آمممممممممممممممممممممممممممممممممممممد pemبع algunہ موسیقی 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 ٹکیٹ کروالی ہے میرے کوئی دیکھ تو نہیں لے گا تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو مجھے پتہ نہیں کیوں بہت بہت ڈرڈ لگ رہے آج رات کی تو بات ہے پھر ہم کراچی کی حدود سے دور نکل جائیں گے ٹکیٹ کروستے پھر ہم کراچی کی حدود آو جلدی آم نادیا دیکھو ٹرین میں کچھ خرابی آگئی ہے اس لئے ٹرین صبح آٹھ میں تک آئی گی کیا؟ وقاص ہم صبح تو کیا کریں گے کیا؟ اس لئے میں تم سے کہہ رہی تھی کہ سب کچھ پتا کر کے رکھو اب کیا ہوگا؟ نادیا میں نے تو سارا اندرزام کر لیا تھا اب ٹرین لیٹ ہو گئی تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ پھر تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اتنی رات کو ہم لوگ جائیں گے کہاں میں ہوں نا تمہارے ساتھ تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم حسنا کرو پہلے کچھ کھا لو نا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا وقاص مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے بہت گھرا ہوتی اگر کسی نے بھی ہمیں دیکھ لیا تو ہم زندہ نہیں بچیں گے وقاص یہاں سے چلو وقاص میرا تل بہت گھرا رہا ہے ہم چلتے ہیں نا پہلے کچھ کھا تو لو نا بیٹ کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے کچھ نہیں کھانا چلو یہاں سے اچھا بابا پہ ہی نہیں جا رہے لیکن تھوڑی دل یہاں بیٹھ تو جاؤ تاکہ صبح تو ہو جائے چلو نا چلو آ جاؤ صبح تک گاڑی آ جائیتنا آ نادیا تم پریشان مت ہو ہم صبح تک یہاں سے نکل جائیں گے لیکن اگر اس سے پہلے میرے گھر والے آگئے تو نادیا تم اتنا مت سوچو کچھ ہی گھنٹوں کی تو بات ہے ابھی تھوڑی در میں صبح ہو جائے گی ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور کتر دیکھو میں ہونہ تمہارے سام کھوڑ کافی پریشان لگ رہے ہو نہیں سر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کھوڑنے دری بی بی ہے میری سر نیکہ نامہ نیکہ نامہ نیکہ نامہ سر وہ تو گھر پر ہے اور گھر چھوڑ دیس کا ہاتھ کوئی سے لے کے نہیں بھاگ رہا ہے ہم چلے بتا کانسلے کے باگ ہے سر سر کیا مطلب آپ نے سر بی بی ہے میری بھر تونے کیا مجھے کیا مجھے بھر رات کے چار بجے کونسی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ کیوں گمتی ہے سب جانتے ہم سر میں آپ سے سیچ کہہ رہا ہوں یہ میری بی بی ہے نادیا نادیا سر کانسے باگی ہے نئی نئی سر سر آپ مجھ سے بات کریں ہوئے تیور اور تون جونوں نیچے جان سر سر بیزا پہ جانے دیں ہم تو شہر سے بہر جا رہے ہیں ہاں ہاں سر یہ سچ کہہ رہے ہیں ٹکٹ بھی ہمارے پاس اللہمہ اکبال اب یہ تو جا چکی ہے سر یہ آپ نے کیا کیا سر آپ نے ٹکٹ ہار دی سر صبح کی ٹرین تھی ہماری صبح تک کا ویٹ کر رہے تھا ہم یہاں اب اور کتنی کہانیاں بنائے گا سر میں کوئی کہانی نہیں بنا دی میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں چلتان ہے تانے کیوں سر ہم نے کیا کیا اب چلتا ہی اندر کروں اگوا کے کیس میں سر ہاں ہاں آپ کو جو چاہیے آپ لے لیں لیکن خودہ کے لئے سر ہمیں جانے دیں اب اب تجھے بتانا پڑے گا کہ ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ہم سر یہ پاس کھلیت ہے پس پس ہمیں کھلیت در آشک پس میرے پس میں یہ سب پہ کے یہ دیکھ لیتا ہوں اس میں صرف کپڑے جل ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں اور ہاں یہاں سے جل نکلیا یہاں ڈکیت آجاتے ہیں ملہ دیا ملہ دیا چھوک جاؤں دیکھو وہ بھی چلا گیا ہم چھوک جاؤں بلیس لوگ کہا جائیں کے اچھا تم پریشاند ماتو میں دیکھر چھوڑتا ہوں نہیں مقاس میں اب یہ پہ ایک لغہ بھی اور نہیں روک سکتی مجھے گھر چاہنا ہے مجھے تم گھر چھوڑ دو پلیس نادیا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تم پاگل ہو رہی ہو پتہ نہیں وقاس بس میں بہت ڈر گئی مجھے گھر چھوڑ دو پہ یہاں پہ نہیں رہ سکتی پتہ نہیں آگیا اور کیا کیا ہونے والا نادیا تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو تو میں اور کیا کہوں وقاس ہم ہم لوگ گھر سے پاگ گئے اور گھر والوں کی مرزی کے بنا شاندے کر کہ ہم لوگ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے تمہارا والٹ چلا گیا ٹھیکٹس پھٹ گئے اب آگے پتہ رہی اور کیا کیا ہوگا مجھے گھر جانے دو تم مجھے نہیں لینا یہاں پہ تم پریشان ماتو میں سارا انتظام کرلوں گا نادیا کچھ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا مقاس پلیس تم مجھے گھر چھوڑ دو پلیس نادیا تم کیوں بار بار گھر جانے کی بات کرتی ہو مجھے بھی اندازہ ہے یہ کتنا مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں تم میرا ساتھ چھوڑنے کی بات کر رہی ہو میں نے ساتھ چھوڑنے کی بات نہیں کیے وقاس تم سمجھنے کی کوئی چھوش کیوں نہیں کرتے ہو میں بہت ڈر گئی ہوں نادیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا تمہیں مجھ پہ شک ہو رہا ہے دیکھو نادیا میں نے سب انتظام کر لیا ہے بھر میرا ہی دوست اللہ ہوں تبھی بائیت کے ساتھ اس نے ہمارے لئے بلینٹی بک کر لیا ہے سارا انتظام کر لیا ہے اس نے ہمارے لئے بندگے اس سے تو میری جاپ بھی بات کر لیا ہے اور کازی کا بھی انتظام کر لیا ہے نہیں با کازی میں یہ سب صحیح نہیں کر رہی ہوں میں بہت ڈر گئی ہوں تو پلیز مجھے گھر چھوڑ دونا پلیز نادیا چھ سال ہو گئے ہماری محبت میں اپنی رات میں ہم اپنا گھر چھوڑ کر پاکے ٹکٹ ویبوک ہو گئے ہم اپنی جان مشکل میں ڈال کر ہم اپنی جان مشکل میں ڈال کر یہاں صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں سارتو میرا ساتھ چھوڑنے کی بات ہے محقاس تم سمجھ کیوں نہیں رہے مجھے پورا یادین ہے تمہاری محبت پر تم مجھے خلط سمجھ رہے ہو میں بہت ڈر گئی ہوں ہم اپنی جان مشکل میں ہم اپنی جان مشکل میں نے اپنی جان مشکل میں ہم اپنی جان مشکل میں جان مشکل میں یادین ہے تمہاری محبت پر تم مجھے خلط سمجھ رہے ہو میں بہت ڈر گئی ہوں وقاس پیس میں تو صرف نادیا بس چھپ ہو جائے مجھے کچھ سوچنے دو تمہارا دماغ خراب ہو گیا وقاس تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا نادیا مجھے لگ رہا ہے تمہیں کھونے کا جب یہ سوچتا ہوں کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤں تو لوٹ کر واپس آؤں کی بیا میں کچھ نہیں جانتی بکاتا تمہارا دے سب کو پتا چل جانا ہے میں ہم یہاں نہیں رکھ سکتی تم مجھے گھر چھوڑ دو تم مجھے گھر چھوڑ دو میں ایسے نہیں رہ پاؤں کی پی میں نہیں رہ سکتی آپ مجھے گھر جانے دو نادیا تم کاسی باتیں کر رہی ہو تم گھر واپس جا کرو چھپیر تے شادی کرو جو میں ہمیں مجھے گا تم گھر چھپیر پیار میں ہمیں مجھے گا مجھے گھر چھپیر ہے لئے میں ہمیں اسے مجھے گھر دی رہا ہوں لیکن میں مجھے گھر سے نہیں محاگ سکتی نادیا تم ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ کھل چھو میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا نہیں مقال یہ چار پاس گھٹوں میں میں نے دیکھ لیا والدین کی مرضی کے میرے دھر سے بھاگنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے میں نہیں بھاگ سکتی نادیا تمہارے والدین مان بھی تو نہیں رہی نا سمجھایا تھا نا ان لوگوں کو سمجھایا تھا بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ جتنا تم نے سمجھایا اس سے بہت زیادہ میں نے سمجھایا تھا اس سے کہیں زیادہ میں نے سمجھایا تھا اور وہ ہمیں صاحب ہی تھا اور میں اب بھی یہ ہی کہوں کہ ہمیں اور خوشش کرنی چاہیے تھی بہتا ہے یوں بھاگ میں نہیں چاہیے تھا اس کا مطلب کہ تم ہم میرا ساتھ چھوڑنے والی ہے نہیں تمہارا اور میرا ساتھ تو سندگی بھر کا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں شادی کسی اور سے کر دوں لیکن میں دل سے تمہارے ساتھ ہی رہوں گی نادیا یہ صرف اور صرف لفظی بات ہے تم مانکہ نہیں لیتے کہ تم مجھے چھوڑ رہی ہو اور اور جب ساتھ انہانے کا بفت آیا ہو وہ تم پیچھے ہٹ رہی ہو نادیا تمہیں جو سمجھتا ہے سمجھو مکات لیکن میں جانتی ہوں کہ میرا یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے اچھا ہی ثابت ہوگا ہم نے بہت خلط کم اٹھایا تھا مکات ہم نے بہت خلط کم اٹھایا تھا مکات اب چلو یہاں سے مجھے گھر لیتا لوگا چلو یہاں سے مجھے گھر لیتا لوگا چلو وہ کتھ چلو وہ کتھ چلو وہ کتھ کہ لو نادیا رکو تو سہی نادیا بات تو سنو ہماری چھ سال کی محبت کی تکمیل کا بہت آئی تم چھوڑ لگی میں اس وقت ہماری سال دہا گئی تھی تو مجھے ٹھیک لگ رہا تھا لیکن باہر نکل کر مجھے یہ انتاظہ ہو گیا کہ ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور اکھر روپس جا رہا ہے مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے نادیا ہم مجھے رو بات تو فراغ مزوگ آس اب کچھ اور پت کہنا نہ تم غلط ہو نہ میں ہمارے ملنے کا طریقہ بہت غلط ہے بس بھائی یہی روپنے ماتھیا لو کیا کروں گا تمہارے باتے ہیں اسے تو یہ بھی نہیں معلوم بحاجہ پوچھین جا گیا کہ تو virtually ٹھیک ہمTF ترگیتاک ٹھیک ہم� ٹھیک ہم 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 ٹ� ٹھیک ہم ٹھیک ہم موسیقی 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 امم امم چاجہ چاہ جی کہاں ہیں آپ لوگ جلدی آئیں کامران پی بھائی کیا ہو گیا کیوں شور بچا رہی ہوگا چاہ جی نادیا اپنے کمرے میں نہیں ہے کیا نادیا اپنے کمرے میں نہیں ہے کیا کہہ رہی ہے تو ہٹ کیا ہوا نادیاں بھاگ گئی ہے ہاں تمہیں کب پتا چلا بھائی میں ابھی پانی پینے اٹھیں دروازہ کھولا تھا اور اندر کوئی نہیں تھا ارے وہ بیچاری کہاں جائی تھی یہیں گئی ہوگی کسی کمرے پہ تم جاؤ سرا صحیح سے دیکھوے جاؤ اتنا سا تو گھر اتایا کہاں انہی تھا پتا نہیں میں تو خود چویریاں کی آواز سن کر آئی ہوں ارے سویل بھائی آپ کی بیٹی آپ کے موہ پر کالک مل کے چلی گئی منا کرتا تھا تجھے مت چڑھا سر پہ بیٹیوں کو مت اتنا پڑھا انہیں ارے تیری لادلی بیٹی تیری پگڑی اچھال کر بھاگ گئی گھر سے میں چھوڑوں گا نہیں اس دڑکے کو میں چاہ رہاں اس کے گھر کہاں تھی تم کہاں سے آ رہی ہو تم خوب بھائی خوب ساری رات باہر گزار کے اب معصومیت کے ٹیسس میں بہا رہی ہے ارے اپنے باپ کے بڑھا پہ کئی خیال کر لے تھی کچھ اپنی ماں کی پرورش کئی خیال کر لے تھی اببہ 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 مجھے معاف کر دے میں نے میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اچھا ہے جس سے آپ کی حصت پر آچھا جائے اببہ میں بہت بڑی غرطی کرنے جا رہی تھی پر میں نہیں کر سکی مجھے معاف کر دے اببہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں آپ کی رہ سکے میں نے کبھی خوش نہیں رہ سکتی کبھی خوش نہیں رہ سکتی اببہ مجھے معاف کر دے نہیں میں میں تجھے معاف کر دوں اچھی تعلیم دے کے تجھے پرمان چلائے اس دن کے لئے گئی میں یہ دن دیکھوں گا تجھا ترک اور چکی ہے میرے لئے آج تُو میرے لئے سندھا نہیں مات چکی ہے نہیں ہے میرا باسکت اس سے اببہ نہیں اببہ نہیں ایسا ایسا نہیں کہے اببہ اببہ ایسا نہیں کہے اببہ میں بھاگ کے شادی کر سکتی تھی لیکن میں نے نہیں کی اببہ مجھے بھاگ کر لے اببہ اببہ میں نے کوئی غلط قدر نہیں چاہتے کامران کل مولوی گو لے کراؤ کلیب ہم ہر صورت میں اس کا نکا پڑھا سکتے ہیں بس موسیقی 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 امی میرا یقین کرے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ لوگوں کی عزت پر آ جائے میں کھڑ سے ضرور بھاگی لیکن میں نے اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا امی بہت خیال رکھا ہے اس نے میرا اور مجھے بھی انتاظہ ہو گیا ہے کہ گھر والوں کی مرسی کے بغیر زندگی گزاری تو جا سکتی ہے لیکن سواری نہیں جا سکتی امی اممہ مجھے معاف کر دے اببہ سے کہے نا کہ یہ رشتہ کبول کر دے مجھے معاف کر دے بغاز بہت شریف لڑکا ہے ہمیں وہ چاہتی تو بھاگ سکتی تھی بھاگ کر کہیں بھی جا سکتی تھی اس لڑکے سے شادی کر سکتی تھی مگر مگر اس نے ہماری عزت کی مان رکھی نادیا سے غلطی ہوئی ہے لیکن گھر واپس لوٹ کر اس نے اپنی غلطی صدہ رہی کیا آپ اس سے معاف کر دے جائے نادیا سے مجھے معاف کر دے جائے مجھے معاف کر دے جائے کامرہ قاضی صاحب سے بات کر لیا ہے تم نے منا کر دو انہیں ہاں میں کہہ رہا ہوں منا کر دو بس تینکیو جیتے رو کیا ہو گیا کیوں منا کر دو شب گیر کر آ رہا ہے کیا چل رہا ہے تمہارے دنباغ میں کہیں تم اپنی زبان سے پھرنے والے تو نہیں جی بھائی صاحب 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 کیوں نہیں کہہ دیتے بیٹی کی زد کے آگے گھٹے ٹیک دیا ہے تم نے شبیر کے بچپن کی منگ ہے خاندان کے بارے میں سوچو تھو تھو کریں گے سب تھو تھو بھائی صاحب میں مانتا ہوں میری بیٹی نے غلطی کی ہے لیکن اب جو میں کرنے جا رہا تھا وہ یقیناً اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے کل کی بچی نے باپ کو جھوٹا کر دیا ہے میری بیٹی ہوتی نا تو زندہ دفنا دیتا اس کو زندہ آج تم نے میرا دل خوش کر دیا سوہا میری اتنا کہنے کی حیثیت نہیں تھی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان معاملات میں بول لیں تو مند کرو اپنی زبان میری اس گھر میں کیا حیثیت ہے دو لوٹی صبح اور دو لوٹی شام کھاتا ہوں اور پڑا رہتا ہوں چپ چاپ بک کونے میں اور تم کہو گے تو چلا جاؤں گا اپنا گول یا بستر سمیٹ کی ہمیشہ گلے لیکن سوہیل میری ایک بات یاد اٹھنا اپنی بیٹی کے ساتھ نا انصافی مت ہوئے دیا میں نے تمہیں پہلے بھی کہا زندگی اس نے گزارنی ہے جب وہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو اس کو خوشیاں کیسے دے سکتی ہے کیا ہوگئے حمید بھائی شکر کریں شبیر یہاں موجود نہیں ہے اگر وہ ہوتا نا ابھی جا کر اس رڑکے کی جان لے لیتا کچھ شرم کرو ہر وقت مرنے مارنے کی باتیں کرتے ہو شرم تو انہیں آنی چاہیے جن کی بیٹی بھاگی ہے دیکھو سہیل نادیا کے باس پورا موقع تھا اس رڑکے سے شادی کرنے کا لیکن لیکن اس نے ایسا نہیں کیا واپس لوٹ آئی کون پنچھی پجلے میں دوبارہ قید ہونا چاہتا ہے ایسا تو وہی کرتا ہے جس کو پجلے سے محبت ہو سہیل تمہاری بیٹی نے تم سے محبت کا ثبوت دیا واہ سہیل واہ خوب فیصلہ کیا ہے تم نے انہیں غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تم اپنے بھائی سے رشتہ توڑ رہا ہوں بھائی سے رشتہ ختم نہیں کر رہا میں تو صرف رشتہ توڑنے کی بات تم نہیں یہ کر رہا ہوں رسم و رواج معاشرے کی پیچان ہوتے ہیں مگر ہمارے معاشرے میں اکثر افراد ایسے ہیں جو رسم و رواج کو حکم الہی سمجھ کر آپس میں بڑھ جاتے ہیں سہیل صاحب کا گھر بھی اسی علمی کی اککہ سی کرتا ہے پسند کی شادی کے لیے ہر مضبط راستہ اپنانا چاہیے منفی راستہ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے والدین کو بھی اولاد کو سمجھنے کے لیے چھکنا پڑتا ہے مرنہ رشتوں میں دوریاں بڑھتی جاتی ہیں